السلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پیار دیوانگی ہے کے اپیسوڈ 18 کے بارے میں اپیسوڈ 17 میں ہم نے دیکھا اقبال کی ماں اسے کہتی ہے آج رابی گھر آ گئی ہے تم جلدی آ جانا ہم جا کر اس کا حل پوچھائیں گے اور فروا کہتی ہے مجھے ماسی رگنے اب مجھ سے کام نہیں ہوتا ہے اور اقبال کی ماں کہتی ہے میں نے سامنے والی نوکرانی کو کہا ہے وہ دو تین دن میں آ جائے گی اور فروا کہتی ہے سارا تو کام پہ چلی جاتی ہے اور سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے اور اسی دوران سارا بھی وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں میں کام پہ جاتی ہوں لیکن گھر کا سارا کام کرنے کے بعد اور واپس آ کر بھی آپ کو کسی کام کا نہیں کہتی اور مطین کی ماں اسے کہتی ہے میری تو حمد نہیں ہے گھر کے کام کرنے کی تمہاری بیگم کا حال تمہیں پتا ہے میں نے زیبی کو بھلا لیا ہے وہ آ کر گھر سنبھال لے گی اور زیبی کی ماں کہتی ہے مطین ایک تو شادی شدہ ہے اور اوپر سے بیوی کا دیوانہ ہے اور کانوں کا اتنا کچھا ہے جو جہاں لگاتا ہے وہیں لگ جاتا ہے تمہیں کیا خاک خوش رکھے گا وہ اور زیبی کہتی ہے میں اتنی جلتی ہار ماننے والی نہیں ہوں اور مطین نوکری سے آتا ہے اور زیبی بتاتی ہے کہ رابی کی طبیعت آج پھر خراب ہو گئی تھی دوا دے کے سلایا ہے اور مطین کی ماں کہتی ہے مجھے رابی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا بلاوجہ پیر کے پاس لے کر چلی گئی اسے پتہ نہیں کونسی الٹی سیزی دوا دے دی ہے اس سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا اور ساجدہ سارا کے گھر آتی ہے اور کہتی ہے تمہاری دعائیں قبول ہو گئی یوں سمجھو ریاض کا پتہ لگ گیا ہے اور اقبال کی ماں اسے کہتی ہے ساجدہ کے جیٹ کا بیٹا نبیل وہ بھی ریاض کے ساتھ کوئت گیا تھا وہ بھی چار پانچ سال سے لا پتہ تھا ساجدہ بتا رہی ہے کہ وہ پاکستان آ گیا ہے ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ریاض کی خبر ہو اور اقبال کہتا ہے میں اس سے پتہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں اور مطین کی ماں اسلم سے کہتی ہے میں نے ایک اور حل سوچ لیا ہے میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی رابی تو کسی قابل رہی نہیں اس کی خدمت کر نہیں سکتی نہ اس سے حس بول کر بات کر سکتی ہے کسی کام کی نہیں ہے تو پھر دوسری شادی تو کرنی ہوگی مجھے اپنے بیٹے کی اور رابی بھی اسی وقت وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے آپ ایسا نہیں کر سکتی میں بیوی ہوں اس کی اور رابی کے ساتھ کہتی ہے میں کیا کر سکتی ہوں تم اچھی طرح جانتی ہو تم جاؤ اپنے کمرے میں اور رابی کہتی ہے مطین کی دوسری شادی کسی صورت نہیں ہونے دوں گی اور اقبال آگر سارا کو بتاتا ہے کہ نبیل نے بتایا ہے کہ ریاض کا وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور سارا کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا نبیل کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی ریاض کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہوگا وہ کوئی اور ہوگا اور فروا سارا پر سفید ڈوبٹا لا کر ڈال دیتی ہے اور سارا وہ ڈوبٹا پھینک دیتی ہے دوستو اپیسوڈ 18 میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رابی اپنی ساتھ سے کہتی ہے آپ کیوں کر رہی ہیں یہ سب اس سے پتا چلتا ہے کہ رابی اپنی ساتھ کو سمجھانے کی کوشش کریں گی لیکن وہ نہیں مانیں گی کیونکہ نیکس سین میں دکھایا جاتا ہے کہ مطین کی ماں کہتی ہے دوسری شادی بھی تو مرد کرتے ہیں نہ اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ مطین کو منانے کی کوشش کر رہی ہوگی دوسری شادی کے لئے اور دکھایا جاتا ہے رابی کی ساتھ کہتی ہے مطین کی دوسری شادی تو میں کروا کے رہوں گی اور رابی کہتی ہے اگر مطین کو کسی نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں چپ نہیں رہوں گی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رابی جو اپنی ساتھ سے ڈرتی تھی اب وہ ان کے سامنے کھڑی ہو کر ان کا مقابلہ کرے گی اور رابی کی ساتھ کہتی ہے جاؤ چھت سے لٹک جاؤ ندی میں کود جاؤ جا کے چھرا گھونپ لو اور رابی کہتی ہے مجھے موت سے مڈ رہیں میں یہ سب کر لوں گی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رابی مطین کی شادی کو روکنے کے لئے کسی حد تک بھی چلی جائے گی چاہے اس کے لئے اسے سوسائیڈ ہی کیوں نہ کرنی پڑے اور دکھایا جاتا ہے رابی کہتی ہے میں اکیلے نہیں مروں گی اس گھر کے ایک ایک فرد کو مار کے مروں گی اور پھر ہر طرح کے انجام کی ذمہ دار آپ ہوں گی اور دکھایا جاتا ہے رابی اپنے روم کے پردے نکال کر پھینک رہی ہوتی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رابی گھر میں آگ لگا دے گی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے مطین کی شادی زیبی کے ساتھ ہو جائے گی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نیکسٹ اپیسوڈ بہت زبردست ہونے والی ہے اس لئے ضرور دیکھئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کرئے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں